اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے ایک نوالا ارے تم اتنے مزے سے کیا کھا رہے ہو افان نے علی سے پوچھا انڈے کا سینڈویج میں تو نہیں کھاتا انڈا افان نے کہا تو علی نے ران ہو کر پوچھا کیوں کیوں تم نہیں کھاتے انڈے کا سینڈویج تو بہت مزے کا ہوتا ہے اور دادو کہتی ہیں اس سے بہت طاقت بھی آتی ہے بس مجھے پسند نہیں ہے افان نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا سکول میں لنچ ٹیمٹا تو دونوں اپنا لنچ کھا رہے تھے افان بسکٹ اور چپس لایا تھا اچانک اسے کچھ خیال آیا اس نے علی سے کہا ایسا کرتی ہیں ہم دونوں آج اپنا لنچ بزل لیتے ہیں لیکن علی نے ایک منٹ کے لیے سوچا پھر کہا اچھا ٹھیک ہے اور دونوں نے اپنا لنچ بزل لیا افان نے انڈے کا سینڈوچ ہاتھ میں لے کر پہلے تھوڑا سا چکا تو اس کو مزے کا لگا اس میں ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ ساتھ مکن بھی لگا ہوا تھا یہ تو مزے کا ہے افان نے کہا ہاں بہت مزے کا ہوتا ہے اور اس سے ہمارے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے تم چپس بسکٹ کیوں کھاتے ہو امی کہتی ہے گھر کا لنچ زیادہ مزے کا ہوتا ہے علی نے کہا میری آپ ہی کہتی ہیں کہ انڈے سے بدبو آتی ہے مگر یہ تو اچھا ہے افان نے کہا میری دادوں کہتی ہیں سب کچھ کھانا چاہیے اللہ تعالی نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں ہمارے لئے فائدہ ہے یہ سب الگ کی نعمتیں ہیں علی نے کہا ہر چیز میں سبجیوں میں بھی افان نے حیرت سے پوچھا جی ہاں ہر سبجی کا الگ فائدہ ہوتا ہے اور یہ مزے دار بھی ہوتی ہیں مگر کتنی عجیب سی شکل ہوتی ہے پکی ہوئی سبجیوں کی امی پکاتی بھی ہیں تو ہم نہیں کھاتے بلکہ برگر یا پیزا مگوا لیتے ہیں تم نے کبھی چکی بھی ہیں علی نے پوچھا تو بھئی افان نے مو بنا کر کہا اچھا ایسا کرنا آج اگر گھار میں پکی ہوں تو چک کر دیکھنا کیونکہ میں تو سب سبجیاں شوک سے کھاتا ہوں تب ہی تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی ہیں کیا تو تم ٹھیک رہے ہو چکنا تو چاہیے افان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا افان گھار گیا تو گو بھی گوشت پکا تھا اور ساتھ ہی اس کے پسان کے فرائز بھی امی میں آنکھیں بند کر کے کھانا کھا سکتا ہوں اس نے پوچھا تو امی نے کہا کھا تو سکتے ہو مگر اللہ کے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہے ایک نوالہ تو کھا سکتا ہوں نا کیا بات ہے افان امی نے پوچھا آپ ایسا کریں کہ مجھے گو بھی کا ایک نوالہ کھلا دیں میں آنکھیں بند کر کے چکوں گا افان نے کہا تو اس کے موں میں گو بھی گوشت کا نوالہ ڈالا اور اس کے دیکھنے لگیں افان آنکھوں پر ہاتھ رہ کر اہستہ اہستہ نوالہ کھاتا گیا اور ایک نوالہ اور مانگا اب اس نے آنکھیں کھول لی تھی اچھی ہے گو بھی تو امی اب میں سب چیزیں تکہ کروں گا بس آپ اسی طرح مجھے دو نوالے ضرور دیا کریں پھر میری عادت ہو جائے گی افان نے گو بھی کھاتے ہوئے کہا تو امی نے خوش ہو کر کہا انشاءاللہ میرا بیٹا صرف تکہ گا ہی نہیں بلکہ کھائے گا بھی آپ ہی جو خموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی انہوں نے امی سے کہا امی ایک نوالہ مجھے بھی اور آنکھیں بند کر کے موں کھول دیا اور امی نے ایک نوالہ ان کے موں میں بھی ڈال دیا افان چھپکے چھپکے ہنسنے لگا تو پیارے بچوں آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نمطوں کا شکر اضا کر کے کھا کریں کیونکہ اللہ نے اپنی ہار نعوت میں ہمارے لئے فائدہ رکھا ہے شکریہ